غلط طور پر جو ہے ذہن سازی کر کے بتایا گیا کہ یہی نیا پاکستان بنانے والا ہے یہی آپ کے دکھوں کا مدعوہ کرنے والا ہے یہی صادق اور امین ہے جو پلے بوائے تھا اس کو پڑے لکھے جسٹس جو تھے جو انصاف کے منصب پہ تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ پلے بوائے صادق اور امین نہیں ہوتا میں تو کہتا ہوں نواز شریف کو بھی انتخابات سے پہلے انصاف ملنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے خدا کے لیے جو جمہوری پودا اور نو مئی کا پودا ہے دونوں کو برابر نہ دیکھا جائے نو مئی کے پودے کی پرورش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں کیا پاکستان کی ہسٹری میں پچھتر سالہ ہسٹری میں میاں والی ائر بیس پہ آج تک دشمن کو نگاہ ڈالنے کی جرت ہوئی تھی جو نو دس مہی کو آپ نے کیا اور پھر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آپ انصاف کے کٹہرے میں جب تک نہیں لائیں گے یہ سلسلہ رکے گا نہیں پھر آپ نے دیکھا پانچ سات دن پہلے اسی میاں والی ائر بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور کیا دہشت گردوں کے حملہ کرنے والے کو آپ سیاسی کارکن کہیں گے آپ جمہوریت کے پودے کو پرورش کرنے کی میرے انتہائی قابل اترام دانشور کچھ دانشور کچھ اینکر سہبان جن کا فن ہے جن کے پاس فن ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں مجھے آج وہی جواب دے دیں کہ کیا نو دس مئی کو جو حملہ ہوا تھا پاکستان کی تنصیبات پر میاں والی ائر بیس پر وہ سیاسی کارکن تھے یا دہشت گرد تھے اس کا ماسٹر مائنڈ دہشت گرد تھا یا ایک جماعت کا مقبول لیڈر تھا اور آج جو دہشت گردی ہوئی ہے میاں والی ائر بیس پر وہ دہشت گرد کو بھی آپ کہیں گے کہ مٹی ڈالو آگے بڑھیں نہیں ہو سکتا یہ یہ ریاست ہے یہ پاکستان ہے یہ ازاد پاکستان ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا پاکستان ہے آپ اس آر میں کہ جناب دوزار اٹھارہ میں اگر غرلت ہوا تھا تو کیا آج ٹھیک ہو رہا ہے مجھے کوئی یہ سمجھا تو دے آج ہو کیا رہا ہے اگر آپ اس کو ہونا کہتے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آج جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے میں تو کہتا ہوں فاسٹ ٹریک جو ہوتا ہے وہ چہرہ نہیں دیکھتا وہ وقت نہیں دیکھتا انصاف جو ہے وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے میں جو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں نواز شریف کو بھی انتخابات سے پہلے انصاف ملنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے اور اگر کوئی مجرم ہے میں ہوں یا کوئی اور ہے اس کو بھی انتخابات سے پہلے سزا اس لیے ملنی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل سکے لوگوں کا مائنڈ زین کلیر ہو سکے کہ کون پاکستان کا خیرخواہ ہے اور کس کو ہمیں ہمارے زینوں کو غلط طور پر جو ہے ذہن سازی کر کے بتایا گیا کہ یہی نیا پاکستان بنانے والا ہے یہی آپ کے دکھوں کا مدعویٰ کرنے والا ہے یہی صادق اور امین ہے جو پلے بوائے تھا اس کو پڑے لکھے جسٹس جو تھے جو انصاف کے منصف پہ تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ پلے بوائے صادق اور امین نہیں ہوتا مگر یہاں تو کیا گیا پھر آج جب ہم تقاضہ کر رہے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے تو اس کو کہتے ہو کہ یہ ڈیو پروسس نہیں ہے تو ڈیو پروسس کے مائنی ذرا دیکھ لے اور جو آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ساتھ تھے جب ووٹ کو عزت دو کا سلوگن تھا آج اور بھائی میرے بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ آئینی ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں اس پر آج بھی ہم سختی سے پابندی کرنے کی بات کرتے ہیں کرتے رہیں گے مگر ووٹ کو عزت دو کا مائنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ووٹ کے بغیر مجھے باری دو یہ نہیں ہوتا اور کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ جھبوریت میں یا انتخابات میں بغیر ووٹ کے کسی سیلیکشن کمیٹی دوزار اٹھارہ کی طرف دیکھا جائے اور کہا جائے یہ باری میری ہے یہ باریاں یہ ووٹر دیتا ہے یہ پاکستان کے کون عوام دیتے ہیں جمہوریت میں انتخابات میں یہی ہوتا ہے کہ جس کو مجورٹی انتخاب جس کا کرے اس کا رائٹ ہے اس کا حق ہے اور کسی کا حق یہ ہو نہیں سکتا تو میں آخر میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آج بھی پاکستان کے تمام اداروں سے میری گزارش ہے کہ کسی طور پر بھی یہ تاثر قائم نہیں ہونا چاہیے کہ شاید منصفانہ انتخابات نہیں ہو رہے اور ان لوگوں کی آوازوں کو مضبوط نہیں ہونے دینا یا بنائے اپنے کسی فیل عمل سے کہ یہ آواز مضبوط ہو سکے اور اس سے نقصان انتخابات کے نتیجے میں سو فیصد بھی لوگ جس کو منتخب کر کے لائیں اسی کی حکومت بنیں مگر یہ تاثر کہیں دینے میں یہ کامیاب فنکار ہو جائیں کہ شاید یہ دوزار اٹھارہ کا ری پلے تھا تو میری گزارش ہوگی کہ تمام پولیٹیکل فورسی سے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے تمام کو لیول پلئیگ فیل ملنا چاہیے تمام کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے مگر خدا کے لئے جو جمہوری پودا اور نو مئی کا پودا ہے دونوں کو برابر نہ دیکھا جائے نو مئی کے پودے کی پرورش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں اور جمہوریت کے پودے کی پرورش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ ہیں کہ ووٹ کو عزت ملے گی تو آئینی حدود میں ادارے رہ کر پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکیں گے تو نواز شریف یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف ایک جو ہے قومی حکومت بنانے جا رہے ہیں میں یہ گزارش کرتا جاؤں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے آئی ارگنائز کیا ہے جماعت کو نواز شریف کی قیادت میں جو ایکیس مئی ایکیس اکتوبر سے لوگوں کی ہوپ ہے آخری امید ہے نواز شریف سے وبستہ ان کی اس کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اوطالہ دوزار تیرہ سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کرتے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں لوگوں کے تعاون سے لوگوں کی وبستگی سے مگر نواز شریف کا یہ پہلے دن سے خیال ہے جو کہ ایک حقیقت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دوزار چوبیس میں ہمیں حکومت بنانے کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہ ہو مگر ہم تمام صوبوں سے قومی علاقائی جماعتوں کو ساتھ ملا کے معیشت کو درست کرنے کے لیے دنیا میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو استحقام دینے کے لیے پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم ایک نیشنل جو ہے حکومت بنائیں گے تاکہ اس گرداب سے پاکستان کو نکال سکیں ہمارے لیے پاکستان اور پاکستان کی قوم افضل ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور دیگر چیلنجز کو فیس کرنا ہے اس لیے ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے یہ نواز شریف کا نہ صرف خیال ہے بلکہ دوزار چوبیس میں انشاءاللہ اللہ نے ان کو موقع دیا تو وہ کر کے دکھائیں گے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ